بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے خیلی سے ہوں گے اپنی لائف میں انجائی کر رہے ہوں گے آج کل گرمی کا سیزن ہے اور گرمیوں کے سب سے بری سوقات ہے آم اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کچھے آم اور کچھے آم کی میں بنانے لگی ہوں چٹنی ان کے میں نے گری نکال لیا بیچ میں سے گھٹلی ختم کر کے چھلکا اتار کے تو اس کو میں نے ابھی پریشر میں ڈال دیا ہے اور سابی میں اس میں چھوٹے دو گلاس پانی کے بیچ میں ڈالوں گی اور ایک پورٹلی بناؤں گی جس میں میں نے لسن پیاز ثابت گرم سالہ اس کو گرہ لگا کے تو وہ بھی بیچ میں ڈال دوں گی اور اس کو میں نے تقیبہ میں پانچ منٹ کی سیٹی لگائی تھی جب تک یہ آم گل نہیں جاتی تو ابھی میں نے اس کو ٹرانسپر کر دیا کرائی میں تو پورٹلی ابھی تک بیچ میں ہی ہے اس کو تھوڑا سا میش کر لیں گے تو ہاتھ کی مطلب صحیح تو اس کو میں اچھے سے میش کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ چینی تو یہ جو کچھے عام تھے یہ میرے تقریباً گل چکے ہیں صحیح سے تو ابھی بس اس میں میں مسالے سارے ڈالوں گی اور اس کو پکا کے یہ ریڈی ہو جائے گی تو ابھی اس میں میں نے ڈال دیا چلی فلیکس ڈالی ہیں ون ٹی سپور میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ہاپ سے بھی تھوڑی سے کم میں نے اس میں چلی پاورڈر ڈالا ہے اور چینی آپ نے اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھٹی پسند ہے تو آپ چینی تھوڑی سے کم کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ کچھے عام ہیں تو اس میں پہلے ہی بہت زیادہ یہ کھٹاس ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے ایک کپ چینی ڈالی تھی تو ابھی ہم اس سے اچھے سے پانی باہر چھٹے بہت پڑھتے ہیں اس کے تو یہ ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے تو اب اس میں بس میں نے لاشت انگریڈنٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے کلونچی کا تو یہ میں نے کلونچی پہ بھی میں نے لیو ایسے میں نے ٹوٹل ون ٹی سپون ہے تو پہلے میں نے تھوڑی ڈالے تھوڑی چھوڑ دی وہ بھی میں نے اس میں بکی بعد میں ایڈ کر دی تو ابھی اسے بس ایک سے دو منٹ پکائیں گے کلونچی ڈالنے کے بعد تو ہماری یہ چٹنی ریڈی ہو جائے گی تو اس کو آپ ناشتے میں پراتھے کے ساتھ سرف کریں کھائیں بہت مزائے گا اس کے علاوہ فنگر شپس میں تو یہاں پہ ابھی فلحال فنگر شپس کے ساتھ اس کو انجوئے کرنے لگی ہوں آپ اسے چاہیں تو کسی بھی چیز کے ساتھ لانچ ٹائم میں یوز کریں بہت ٹیسٹی ہے ہیلتھی ہے اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہم نے اٹھ دی تھی وہ تھی کلونچی اور کلونچی کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ موت کے لابہ کلونچی میں ہر بیماری کی شفاہ ہے تو یہ آپ کی صحت کے لئے بہت اچھی ہے اسے کھانے میں اسمال کر لینا چاہیے اسے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے تو یہاں پہ میں نے میں اسی طرح فرائی کر لوں گی اور پھر اسے میں لنس ٹائم میں انجوئے کرنے لگی ہوں تو آپ بھی اپنے گھر میں اس چٹنی کو ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے اور پلیز اسے ویڈیو کو اپنے فرنڈ کے ساتھ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کریں بیسے تو بہت لمبے کام ہیں بہت سی لمبی روٹینز ہیں لیکن ابھی کیونکہ میری ویڈیوز بھی اتنے ویوز بھی نہیں آتے آپ لوگ کی سپورٹ بھی اتنی ہیں تو اس وجہ سے مجھے بہت کم کم ٹائم ملتا ہے سپیشل کہ میں ویڈیو کے لیے نکالوں تو اس وجہ سے بھی میری اس پار ویڈیو بہت زیادہ لیٹ آئی ہے لوگ بھی سوچ رہیں گے کہ کھائی جا رہی کھائی جا رہی تو یقین ماننے کہ چٹنی اور فنگرچف کا کمپنیشن بہت مزے کا تھا اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے علاوہ میں نے ایک آن لائن پارسل مگوائی تھا ویسے تو میں نے بہت جگہ ویب سائٹ سے آن لائن شاپنگ کی ہے لیکن اتنے ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا تو ابھی میں نے ریسنٹلی سن بلاک مگوائی ہیں اپنے لئے اور اپنی سیسٹرے کے لئے تو میں نے اس پیپ سائٹ سے مگوائی تھے ہرسے ڈاٹ کام سے تو یہاں پہ میں نے آرڈر دیا تھا فرائیڈے کو اور مجھے ایک دو سندے کو آف ہوتا ہے اس وجہ سے مجھے نہیں ملا تو منڈے کو صبح مجھے یہ پارسل مل گیا تھا یعنی دو دن کے اندر اندر ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور جس چیز کے میں نے آرڈر دیا تھا سیم وہی چیز آئی ہے پیکیجنگ بھی سیم ہے اور پروڈکٹ کے اوپر ایک سپائٹی ڈیٹ بھی منشن ہے یعنی انہوں نے ایک سپائٹ کی ہوئی چیزیں نہیں بھیجی جیسے اکثر آن لائن میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سپائٹ بھیج دیتے ہیں تو جب پروڈکٹ پارسل میں نے اوپن کہتا تو اس کے ساتھ اندر میں ایک انوائس پروڈکٹ کے حوالے سے اور ساتھ میں انہوں نے کارٹ تھا جو انہوں نے یہ لوگ آن لائن چیزیں سیل کرتے ہیں وہ ہے اور ان کی فاسٹ ڈیلیوری ہوتی ہے اور کسٹمار ڈیلنگ بھی بہت اچھی آپ ان کے ساتھ جب بھی کنٹیک کریں گے یا آپ ریپلائی کریں گے جو بھی آپ اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے ان کو بتانا چاہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ریپلائی کرتے ہیں تو آپ بھی اپنی شاپنگ کیجئے گا یہاں سے امید کرنگی کہ ان کے ساتھ اچھا رہے گا اور کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ اگر آپ نے پہلے ہی شاپنگ کی ہے تو یہ تھا اور شام کے ٹائم پہ میں یہ دھنیا ساف کری ہوں اور یہ چل رہی ہے گرمی میں بھی اور شکر ہے اللہ کہ یہ ہوا بھی بہت بری نعمت ہے تو امید کرتے ہوں کہ آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی تب تک اللہ حافظ